موسیقی محلہ سشکتی کرن کو لے کر محلہ کے ادھکاروں کو لے کر کیونکہ سرکار چاہے کانگریز کی سرکار ہو بی جے پی کے سرکار ہو یا کسی انی پارٹی کی جو بھی سرکار ہوتی ہے وہ محلہ کے ادھکاروں کو لے کر محلہ سشکتی کرن کو لے کر کئی وہ تمام طرح کے وعدے کرتی ہے کئی سارے وہ وچار کرتی ہے کئی طرح کی یوجنا وہ بناتی ہے لیکن اس کے باوزود بھی محلہ سرکشت نظر نہیں آتی آخر وہ کیا کارن رہتے ہیں اور ایسا ہی ایک مدہ آج ان دور کے شاس کے نربھے سنگھ پٹیل ویجیان مہا ویدھیالے میں ایک ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر اکھیل بھارتی ویدھیارتی پریشت کے سدسیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے چھاتر چھاتروں کے ساتھ مل کر وہاں کے پربھاری پراشارے کو ہٹانے کو لے کر یہ دھرنا دیا گیا ہے ہماری ساتھ یہ دکشہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ اس بات کے پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھیں گی اور وہ اپنے وچار بتائیں گی محلہ سشکتی کرن پر محلہ کے ادھکاروں پر کی کیوں اس طرح کی روڑی وادی سوچ والے ماملے ابھی بھی اندار جیسے شہروں میں سامنے آتے ہیں جی بلکل نمرتا جی جس طرح سے یہ پورا واقعہ سامنے آیا ہے شاسکی نربھائی سنگھ پٹیل ویجیان مہا ویدھیالے میں یہ جو گھٹنا گھٹی ہے جس میں ایک چھاترہ کے دوارہ جو ہے پرچارے مہدے کے سامنے اپنی مانگ رکھی گئی تھی پر اس پوری گھٹنا کرم کو میں بتاتے ہوئے کہنا چاہوں گی یہ پوری گھٹنا کرم میں کہیں پہ بھی محلہ سشکتی کرن کا مددہ جو ہے فلحال تو سامنے نہیں آتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ اگر ہم دونوں پکشوں کی بات کریں ہم کسی بھی ایک ون سائیڈڈ سٹوری کو نہیں سن سکتے ہیں تو اگر ہم دونوں پکشوں کی بات سنیں تو پرچارے کا کہنا ہے کی ونڈنگ مشین سنیٹیشن پیڈ ونڈنگ مشین کو لے کر جو ایک ماملا مطلب جو بھی ہے ٹاپک جو سٹارٹ ہوا جس پہ کی پورا یہ ویواد ہوا ہے کی اس چھاترہ کے دوارا جو ہے پرچارے مہدے سے یہ الیک کیا گیا تھا کی کالج میں مہاویدھیالے میں جو ہے سنیٹیشن ونڈنگ پیڈ مشین لگائی جانی چاہیے پر پرچارے کا یہ کہنا ہے کی وہاں پہ ونڈنگ مشین لگی ہوئی ہے پر وہاں سے جو ہے اس کے سپرنگ میں کوئی پرابلم تھی اس وجہ سے پیڈ نیچے گر جا رہے تھے جس سے کیا ہے تھوڑی سی اصحیجتہ ہوتی ہے آس پاس والے کو نکلنے میں اس کے علاوہ وہاں پہ دو تین مدے انہوں نے اور اٹھائے ہیں کہ پانی جو ہے پینے کا وہ صحیح نہیں آرہا ہے شد نہیں آرہا ہے انہوں نے اس پر بھی اپنا کلیریفیکیشن دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان ساری چیزوں کی جانچ کرا دی گئی ہے پوری طریقے سے جو ہے پانی آرو ووٹر آرہا ہے آرو پیوریفائیڈ ہے اور اس کے علاوہ وینڈنگ مشین آلیڈی لگائی ہوئی تھی اگر ہم کسی بھی مہا ودیہ لے کی بات کریں یا کسی بھی ہم سسٹم کی بات کریں تو آپ خود دیکھیں گی ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ویل ایڈکیٹڈ سسٹم سے اٹھ کر آرہے ہیں کہ کسی بھی شاس کی پرشاسن میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اس کے انترگت آپ اس میں ہیں داخلہ ہے آپ کا تو آپ کو ایک پروٹوکول فالو کرنا رہتے ہیں اگر مجھے کسی بھی چیز کے رگارڈنگ کمپرین ہے اپنے ڈریکٹر سے کالیج کیا تو میں ڈریکٹ جا کے ان کے چیمبر میں جا کے میں ان سے بات نہیں کر سکتی this is a general etiquettes میں کہوں گی students میں جو ہونے بھی چاہیے آپ کو ایک پروٹوکول کے نیم کے تہہ جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے same as with the country اگر ہم country کی انڈیا بھارت دیش کی بات کرے تو آپ نریندر موڈی پردھان مطری جو ہمارے دیش کے کیا آپ ڈریکٹ جا کے نریندر موڈی سے مل سکتے ہیں نہیں تو سیم آپ کا لاغو ہوتا ہے مہا ویدھی حالے پہ بھی ان کا صرف اتنا انوروت تھا اس چھاترہ سے کہ آپ نیم کے تہہ جو ہیں اپنا آویدن دے جو بھی آپ کو کمپلینٹس ہے جو بھی دکت ہے اس کے بعد جو ہے اس پہ جو بھی ہے steps ہیں وہ لیے جائیں گے پورا ماملہ یہ تھا اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں پوری گھٹنا کی تو ABVP کارے کرتا ہوں کہ دوارہ جس طرح سے ہم جانتے ہی ہیں politics ہر چیز میں جیسی involved ہو جاتی تو manipulations بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس چھاترہ کے جو ہے ہم نے بیان اگر دیکھیں ہیں آپ لوگوں نے بھی تو اس چھاترہ نے جو بیان دیا اس میں manipulations بہت زیادہ دکھ رہا ہے کہ اسے سمجھا بجھا کہ جو شبدوں کو توڑ مروڑ کے جو پیش کیا جاتا ہے وہ زیادہ دکھائی دیا جو بلکل تو ایک طرح سے دکشا کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شبدوں کو توڑ مروڑ کر یہ ماملہ اور یہ ماملے کو پوری طرح سے الجھایا گیا ہے اس طرح سے ہمارے ساتھ دکشا کا یہاں پر کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ ماملے کو دکھایا جا رہا ہے اکھیل بھارتی ودھیارتی پریشت دوارہ جو ہنگامہ کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ماملے کی جانکاری تو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہی میگھا بھی یہاں پر جڑ رہی ہے اب جانے کے ان کے وچار اس واقعے کو لے کر اس ماملے کو لے کر کس طرح سے نظر آ رہی ہے دکشا میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہو میں یہ چیز کو مانتی ہوں کیونکہ اسے نیموں اور کانونوں کا قائدہ پالن کرنا چاہیے پر ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ دیکھوں تو مہیلاؤں کے لیے ایسے ایشوز کو آج بھی ہم بھارت میں دیکھیں تو سنکوچ کی طور پر لیا جاتا ہے ایک ارثوڈوکس تھنکنگ بن چکی ہے کہ اگر سوسائٹی میں اگر گروپ میں اس طرح کی بات کی جائے تو یہ گلت مانا جاتا ہے پر اگر ہم دیکھیں تو اس لڑکی نے اس چیز کا ماملہ صحیح اٹھایا ہے اگر اسے کچھ گلت لگتا ہے اگر ایک دم سے اس سینیٹری نیپکنز کی آوشکتہ لگے اگر وہاں پر تو اسے در بہدر بھٹکنا نہ پڑے وہ وہیں پر ہی اس چیز کی اپلبدی ہو جائے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی جو پروٹیسٹ ہے وہ ایک طریقے سے سہیے پانی ایک مہتوپون چیز ہے جو کی چاہیئے ساف سترا ہونا چاہیئے دوسری بات سینیٹری نیپکنز جو ہے وہاں پر اتنی ساری لڑکیاں پڑتی ہے تو کسی نہ کسی کو آئے دن اس کی ضرورت ہو سکتی ہے تو اگر وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس ماشین میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی تو انہیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیئے کہ جلد سے جلد اسے سدھار دی جائے تاکہ آنے والے سمائے میں یا پھر کل کو اگر کسی کو اس کی ضرورت لگے تو وہ اس سے نپڑ سکے اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں پیڈ مین جیسی مووی آ چکی ہے جس کے تہت بہت سارے ڈیولپمنٹس آئے ہوئے ہماری سوسائٹی میں بٹ ایک حد تک اگر ہم دیکھیں تو ایسی جگہ جہاں پر اندور جیسا شہر ہیں جہاں پر اتنا سارا زیادہ ڈیولپمنٹ میٹرو سٹی بھی کہا جاتا ہے جسے ایک طریقے سے مینی بومبے کہا جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایسی سوچ رکھ رہے ہیں تو جو چھوٹے شہر ہیں چھوٹے گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں میں کیسی تنکنگ ہوگی تو ایک حد تک لوگوں میں جاگرکتہ ڈیولپمنٹ آنا ضروری ہے جیسے کی دیکھشہ نے بتایا کہ پیڈ من مووی آنے کے بعد بھی اس طرح کی گھٹنائے لگتار سامنے آ رہی ہیں کیا ان موویز سے لوگوں کو کوئی جاگرکتہ نہیں مل رہی ہے سماج میں جاگرکتہ نہیں فیل رہی ہے یہ سب دیکھ کر بھی اور کیونکہ جو پیڈ من مووی تھی وہ ایک ارنانچل مرگ ناثم نامک ویقتی کے جیون پر وہ پوری مووی آدھر تھی اور اس ویقتی کو پدم شریع اوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی سرکار نے کچھ سوچ کر ہی اس پدم شریع اوارڈ سے اس ویقتی کو نوازہ ہے اور اس کو ساتھ ہی اس کو ٹائی میکزی نے وشوک کے سو پربہ شالی ویقتیوں میں بھی شامل کیا گیا ہے اور ان سب کے باوزود بھی سماج میں کہیں بھی جاگرکتہ نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے ساتھ دکشا کے پاس ہم ایک بار پھر جانے چاہیں گے کہ دکشا جب ہی آپ کو میغہ نے جواب دیئے ہیں ان سب پر لے کر آپ کا ان کا کیا جواب ہے بلکل میغہ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ ان دور جو کی آرثک راجدانی مانی جاتی ہے مدر پردیش کی پردیش کی آرثک راجدانی ہے وہاں پہ اس طرح کی بات ہونا ایک شرمناخ بات ہے اگر اس جگہ بھی جو ہے ہمارے دیش میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ اویرنیس کے نام پہ اس طرح سے روڑی وادی سوچ رکھی جائے گی تو میں کہوں گی بلکل شرمناخ بات ہے پر میرا ویروڈ اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ اویرنیس نہیں کریٹ ہونی چاہیے یہ کھلیام بات نہیں ہونی چاہیے ان فاکٹ اس کا اویرنیس کریٹ کرنا جانا چاہیے صرف مہیلاؤں میں ہی نہیں میں تو کہیتا ہوں اسی لئے محسوس ہوتی ہے کیونکہ پرش انہیں جو ہیں ٹیز کرتے ہیں اگر میں کہوں ٹیز کرتے ہیں انکمفرڈیبل محسوس کرواتے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے تو یہ جو سرشکتی کرانے صرف مہیلاؤں کا نہیں ہے پرشوں کا بھی ہونا چاہیے میں اس پہ ساتھ ساتھ پرشوں کا بھی اس میں یوگدان ہونا چاہیے انہیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ یہ ایک دھرم یا پھر کچھ ایک غلط سوچ کے نام پہ نہیں بلکہ اسے بائیلوجیکل طریقے سے دیکھا جائے یا پھر مہیلاؤں کو اس چیز میں سپورٹ کرے جاگرک کرے ایسی عوستہ میں ان کو سپورٹ کرے کی کس طریقے سے انہیں اپنی دیکھبال کرنی چاہیے بٹ ساتھ ہی ساتھ ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس چیز کو پالن نہیں کرتے ہیں اس کا غلط جیسے کی ان کو انکومفٹیبل فیل کرواتے آپ نے کہا تو اس چیز کے لئے میں بلکل آپ کی بات سے سہمت ہوں جس سر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس دوران منسورل پروسس کے دوران جب ایک مہیلہ گزرتی ہے تو اسے جو ہے کچن میں جانے سے منہ کیا جاتا ہے مندر میں جانے سے منہ کیا جاتا ہے اچار کو چھونے سے بھی منہ کیا جاتا ہے یہ ساری روڑی وادی سوچے ہیں اندھوشواس فیلائے ہوئے انہوں نے ہیلتھ ہائیجین کے نام پہ ہائیجین مطلب ہمیں تو یہ کرنا چاہیے جب وہ منسورل پروسس کے دوران جا رہی ہے تو ہمیں اس کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک منسورل ایئرز کے دوران جب ایک مہیلہ گزرتی تو ایک سو پچیس کلو گرام کا جو ہے وہ نون بائو ڈیگریڈیبل ویس جو ہے کریئیٹ کرتی ہے تو کتنا زیادہ رکھت جو ہے اس کے شریر میں سے نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہمارے ایمپی نیوز پہ کافی سارے شو دیکھے ہوں گے اینیمیا کو لے کے ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہے مہیلاؤں میں ہی کیوں پائی جاتی ہے کیوں کی جب ان کا منسورل پروسس کے دوران وہ گزرتی ہے تب ان کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا جاتا ان کے خان پان پہ اتنا دھیانی نہیں دیا جاتا ہے اور ان کو الٹا میں کہوں گی چلنے فرنے سے بھی لاچار کر دیا جاتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی چل بیٹھ نہیں سکتے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے سوشل کسی گیادرنگ میں تو یہ ساری روڑیوادی سوچوں کو ہمیں جو توڑنا ہے میرا صرف ویروض اتنا تھا کہ جو بھی شاسکی پرشاسن رہتے ہیں ہمارا وہاں پہ کوئی بھی آویدن دینے کا کمپلین کرنے کا جو پروسس رہتا ہے ہمیں پروٹوکال اور نیموں کے تحت کرنا چاہیے بہرحال اگر ہم پورے ہیلتھ سینٹیشن کی اور انڈیا میں ہیلتھ آئیجین سینٹیشن کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا اور الگ اپنے آپ میں ایک الگ مددہ ہے تو بلکل دکشا میں آپ کی بات سے بھی سہمت اسے پڑھنے والی چھاتراؤں کو ایسی کچھ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جی بلکل تو یہ تو ہی تمام طرح کی باتیں ہمارے ساتھ دکشا کے پاس ایک بار ہم پھر نہ جانا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے کافی کچھ ویچار رکھے ہیں اس کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ماملے کو غلط بھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو دکشا ایک بار اور پھر ہم آپ کے پاس آنے چاہیں گے کہ جو بھی اپنے اپنے ویچار رکھے ہیں اس پر اور کیا کیا پرتکریہ سامنے آنی چاہیے یا پھر سرکار کو اور کیا کیا سٹیپس لینا چاہیے کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے محلہ ادھکاروں کو لے کر محلہ سشکتی کرنوں کو لے کر اور محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر صفائی کو لے کر بلکل میگہ کی بلکل سہمت ہوں کہ آپ کو جس طرح سے اس مہا ویدیالے میں میرے سامنے تو یہ پہلا مدہ آیا ہے کہ ایک مہا ویدیالے میں جو ہے سینیٹری پیٹس کی وینڈنگ مشین لگی ہوئی ہے اسی طرح سے محلاؤں کو تھوڑا سا کمفرٹیبل یا سیف فیل کرانے کے لئے سرکار کو انیشیٹیو لینا چاہیے آلدھو سرکار اپنے حق کی لڑائی جو میں کہوں گی مہیلاؤں کے لئے لڑ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں میں ایک حادثہ یا ایک انسیڈنس آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گی مدر پردیش کی 12 سال کی لڑکی بھولی بھولی کی کہانی ہے جس میں اس کا یوٹیرس جو ہے اس کو ریموو کروانا پڑا کیوں کی اس کو ریپروڈکٹری کونٹریکٹڈ انفیکشن ہو چکا تھا کیوں ہوا یہ کیوں کی ہائیجین کے بارے میں انہیں پتہ نہیں اللیٹریسی لیول جو ہے ہمارے دیش میں بہت زیادہ ہے اور یہ چیز جو ہے مہیلاؤں میں بہت زیادہ ہے آج بھی ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پہ ایک بار اگر لڑکی منسلل پروسس میں آ جاتی ہے تو اس کا گھر سے جانا باہر جانا بند کرا دیا جاتا ہے اس کی شادی کرائی دی جاتی ہے اور پڑھنا لکھنا بند کرا دیا جاتا ہے اس کے اوپر اور بہت ساری ہم نے دیکھی ہے ایڈ فلنس بھی بنی ہے موویز بنی ہے پر اس کے بات بھی جو ہے اوپرینیز نہیں کریٹ ہو پا رہی ہے اسی پورے انسیڈنس سٹوری سے ایک سوشل انٹرپرنیور ہے امر تلسیان کر کے انہوں نے ایک نائن موویمنٹ نام کا موویمنٹ شروع کیا جس کے انترگت انہوں نے نو طرح کی الگ الگ مویمنٹ چلا ہے جس میں انہوں نے جو ہیں فری سینیٹری پیڈز دیئے ہیں ورکشوپ کری ہے جس طرح سے پیڈ میں میں دکھایا گیا انہوں نے مہیلاؤں کو سکھایا تھا کی سینیٹری پیڈز کیسے بنایا جاتے اگر اس طرح کی ہم ورکشوپس سکول میں کریں گے تو بچوں کو بھی اتسا سے مطلب ہم اگر بچوں کے مائنڈ مائنڈ کی بات کریں ان کے دماغی سنتولن کی بات کریں تو انہیں بہت کیوریس رہتے بچے اپنے آگامی دنوں میں بہت کیوریس رہتے جگیاسو رہتے کسی بھی چیز کو جاننے کے لئے اس کے اکورڈنگ اگر ہم یہ ایسی ورکشوپس رکھوائیں گے تو وہ بہت جگیاسا سے سمجھیں گے دیکھیں گے اور وہ ان کے مائنڈ میں جس طرح سے اگر ریسرچ کی بات کریں تو آپ پندرہ سال تک کی عمر میں بچے کو جو بھی سکھاتے وہ کی لیمٹی طرح ہے جس طرح آپ اس کو مولڈ کریں گے وہ ڈھل جائے گا اگر ہم بچپن سے ہی اپنے گھر میں پریوار میں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں بات کریں تو شاید ہمارے بچوں میں بھی یہی وچار یہی سنسکار ڈیولپ ہوں گے کہ اس دوران جو ہے ایک مہیلہ کو سرکشت کیسے فیل کرانا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں جیسے جی ایک انیشیٹیو ہم لے سکتے ہیں ہم پڑی لکھی مہیلہ ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے آس پاس پڑا لکھا انوائرمنٹ تو ہم ایسی کوئی مہیلہ کو دیکھیں جس کو دیکھ کہ ہمیں لگے کہ اس چیز کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوگا تو کم سے کم ہم اسے اپنا ایک منٹ کا ٹائم تھوڑا دے کر اس کو اس بارے میں جاگروک کرے اس بارے میں بتائے تاکہ وہ بھی سمجھے اس بات کو تھوڑا سون میں گناہ اس چیز کو لے کے جیسے کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گاؤں میں یا پھر ایسے بیک ورڈ ایریاز میں ویمن پیڈ کے مووی میں بھی اس کو شو کیا ہے کہ پیڈ کے طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتی ہے اور ساتھی ساتھ بیماریوں کے خطرے سے بچ سکتی ہے بلکل ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا میں جو ہے اٹھارا پرتیشت صرف مہیلائیں جو سینٹری پیٹ یوز کرتی ہیں ابھی بھی 82% آف وومن جو ہیں انہیں تو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں کہ سینٹری پیٹ ہوتے کیا ہیں یوز تو بہت دور کی بات ہے یا جو ایتنا پڑی لکھی نہیں بھی انہیں ہم چھوٹے ادیوگ کی طرف جیسے کی پیڈمن مووی میں بھی دکھایا تھا چھوٹے ادیوگ کی طرف پریریت کر سکتے ہیں کہ وہ خود اپنا چھوٹا کار کھانا جس میں سینٹری پیڈز بنتے ہیں وہ چالو کریں جس سے کیا ہے اگر میں کہوں گی ایک ناری نے اگر آواز اٹھائی جس طرح سے آپ دیکھنے می ٹو موومنٹ ایک ناری کی آواز پہ دیش کی ہزاروں سیکڑوں ناریاں اس کے ساتھ اسی طرح سے اگر اس مدے پہ ایک ناری نے بھی آواز اٹھائی یا پھر یہ جو ٹیبوز روڑی وادی سوچ ہے اس کو توڑنے کے لئے جس دن ایک مہیلہ نے بھی آواز اٹھائی اس دن ساری مہیلہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور ایک یہ جو شرم ہے جو میں کہوں گی جو ہچ کچاہت ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح سے ہم جو ہیں سکولز میں جو ہیں انیشیٹیوز لے سکتے ہیں جس طرح سے ہم جانتے ہیں سینیٹری پیٹس جو ہیں اس میں بہت زیادہ ماترہ جو ہے پلاسٹک لگایا جاتا ہے پلاسٹک کے ہوتے ہیں and it is a non-bio-degradable ویس جو کی ہمارے انوارمنٹ کے لئے ہمارے جو ambience کے لئے بہت ہی ہانیکارک ہے اور اس کے لئے بھی جو ہیں بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں بہت سارے عام انسان ہیں جو اس کو لے کر سامنے آ رہے ہیں میں کہوں گی پوروش اس میں اب زیادہ سجگ ہو گئے ہیں اس چیز کو لے کے کہ مہیلاؤں کو سرکشت کس طرح سے کرنا ہے تو انہی کو لے کر انہوں نے اس میں کم سے کم پلاسٹک کا اپیوگ کرتے ہوئے جو ہے بائیو ڈی گریڈی بل ویسٹ سے یا بائیو ڈی گریڈی بل جو ایلیمنٹس ہیں اس سے پیڈز بنانے کی کوشش کی ہے حالانکہ وہ پیڈز تھوڑے سے مہنگے آتے ہیں پر ہم اسے کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم میں سرکار پوری کوشش کریں کم سے کم جو ہے اماؤنٹ میں بنا کے اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ساتھ ہی ساتھ کمپنیوں کو تھوڑا اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ ایک کم لیول پر یا پھر بول سکتے ہیں کہ تھوڑے کم پرائز پر بنا ہے جس سے کی جو ویمن ہیں جو فورڈ نہیں کر سکتی ان کا لیول اتنا فائنینشل لیول اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو وہ بھی اس چیز کو فورڈ کر سکے اور یوز کر سکے بلکل میں سرکار سے بھی دیش کی سرکار سے ونتی کرنا چاہوں گی کی سینٹری پیٹ سے کیونکہ یہ ہائیجین سے ریلیٹڈ میٹر ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ میٹر ہے تو اس پہ جتنا بھی جی ایسٹی لگا ہوا ہے ہمیں جل سے جل اس کو ہٹانا چاہیے کیونکہ ابھی تو ہم صرف اویرنیس کریٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں سرکار بہت بڑا اپنا جو ایک فنڈ ہے اپنا اماؤنٹ ہے اس میں جو ہے یوگیدان دے رہی ہے اس کو اور اویرنیس کریٹ کرنے میں تو ایسے میں اگر جی ایسٹی لگائیں گے تو مہیلائیں جو لے سکتی ہیں لینا چاہتی ہیں اس کے بارے میں اویر ہیں وہ بھی اسے لینے سے ہچ کے چاہیں گی اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ سارے ٹابوز جو ہیں ہمیں ہٹا دینے چاہیے بلکل تو یہ تمہام طرح کی بات ہے مہیلہ ادھیکاروں پر مہیلہ سشکتی کرن کو لے کر آج ایسا کہ دکشانے میگھا نے سب ہی نے اپنے اپنے وچار یہاں پر رکھے ہیں کہ کس طرح سے جو سینیٹری پیٹس ہیں وہ کمپنیاں بناتی تو ہیں لیکن وہ ہر مہیلہ یوز نہیں کر پاتی ہے کیونکہ وہ شاید کافی مہنگے ہوتے ہیں اس لیے جو فیملیز رچ فیملیز وہاں کی وومنز تو انہیں یوز کر لیتی ہیں لیکن جو گریب بستیوں کی مہیلہ ہیں وہ آج بھی کلوٹس کا ہی یوز کر رہی ہیں تو اس کو لے کر ہم اپیل کرنا چاہیں گے ایمپی نیوز کی طرف سے کہ ایک جو مہیلہ ہیں ایک مہیلہ جیسا کہ دکشان نے آواز اٹھانے کے لئے بلائے کہ ایک مہیلہ یدھی آواز اٹھائے گی تو ساری مہیلہیں اس کے ساتھ آواز اٹھا سکیں گی اور ان کی آواز سرکار تک پہنچے گی اور اس سے سب ہی مہیلہوں کو فائتہ پہنچے گا سیدکش کہنا چاہوں گی نرمدہ جی اس کے لئے مجھے لگتا ہے سرکار کو جس طرح سے ہم سوچھ بھارت ابھیان دیکھ رہے ہیں بہت سارے ابھیان دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک ون سنگل سکیم پہ چل رہے ہیں کی ایک طرح کا پورا سوچھ بھارت سکیم جو ہے پوری چاروں طرف پورے دیش میں سکیم چل رہا ہے سوچھ بھارت بنانا ہے گندگی ہٹانا ہے اسی طریقے سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں تینوں کی جو گریب جو پڑیوں میں رہنے والی مائلہ ہیں یا پھر گاؤں میں رہنے والی مائلہ ہیں جنہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ سانیٹری پیٹس ہوتے کی کیسے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ کہ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کبھی کی کیسے یوز کرتے ہیں تو وہ راک یوز کرتی ہیں مٹی یوز کرتی ہیں جو کی بہت ہی ہانی کارک ہے ان کی ہلتھ کے لئے تو ایسے میں سرکار کو ون سنگل سکیم چلانی چاہیے اور اسی پہ ڈیلی ہائی کورٹ نے جو ہے ڈیلی گورنمنٹ کو بھی ایک بار یہ جو ہے دوہزار گیارہ میں آدیش دیئے تھے کہ ایک سنگل تھیم پہ جو ہے مہیلہ سشکتی کرن کہیں یا سینیٹیشن ہیلتھ اور ہائیجین کے لئے ایک سکیم چلایے جس سے سب ہی لوگوں تک سیم میسیج پہنچے ایک ہی میسیج پہنچے اس سے کیا ہے سمجھنے بھی سہولیت ہوگی اور ایک جیسا میسیج جب گاؤں گاؤں تک جائے گا تو مہیلہ اپنے آپ ہو جائے گی ہم ہر چیز سرکار سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھوڑا تھوڑا آم جنتا کو بھی انیشیٹیو لینے پڑیں گے کچھ نہ کچھ جاگرکتا فیلانی پڑے گی تو ایک انیشیٹیو یہ لے سکتے ہیں کہ ہم لوگ افورٹ کر سکتے اس کو تو کم سے کم ایک پیٹ کا پیکٹ آپ خرید کر ان لوگوں کو دے تاکی ان کو اس کے یوزیج کو سمجھ میں آئے ان کو کمفرٹیبل فیل ہو تو ایسے کچھ ہم انیشیٹیو لے سکتے ہیں جس سے ان لوگوں کا تھوڑا کانفیڈنس بڑے گا اور ان چیزوں کو یوز کرنے میں سفل رہیں گے جی بلکل دکشانے اور میگھا نے جو آواز اٹھائی ہے وہ آواز سرکار تک پہنچے پرشاسن تک پہنچے ایمپی نیوز کی طرف سے یہ آواز اٹھائی گئی ہے اپیل کی گئی ہے مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر تو یہ آواز جو ہے وہ ہر راجی تک دیش تک پرشاسن تک سرکار تک پہنچنی ہی چاہیے تاکہ مہلاؤں کی سرکشہ آپ کو لے کر دھیان میں رکھا جائے مہلاؤں کی سرکشہ کو تاکہ وہ بیمار نہ ہو ساتھی پرشوں کو بھی اس پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے کیونکہ ان کے گھر میں بھی بہن ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے پتنی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے تو ان سب کی سرکشہ کا دھیان رکھتے ہوئے ان سب کے سواست کا دھیان رکھتے ہوئے پرشوں کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو تمام طرح کہ مددوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے لگتار پرستوط ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہے ہیں ایم پی نیوز تازہ ترین خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نمشکار